مجھے کہاں کہاں مارا گیا ہے مجھے کیسے لاتوں گھوسوں سے مارا گیا ہے میں سیکیورٹی والوں کو بتا رہی ہوں کہ 112 نمبر پہ میں نے کال کر دی ہے اور پولیس کو آنے دیجئے پولیس ایک بار آ جائے گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی بکوز آدھر وائز دیوال ٹیمپر ویڈ دیئے ایویڈنس کہ اگر بیبھاو ناراض ہو گیا آپ سے تو پھر آپ ختم ہو پارٹی میں فیکٹ تو یہی ہے کہ میرے کو بہت بری طریقے سے مارا ہے اور اگر شاید اتنا نہیں مارتے تو میں شاید وہ کال کیوں کرتی تو جو وہ گیٹ کھلاوا تھا اور میں اس کمرے میں ڈرائنگ روم میں پٹ رہی تھی تو میں وہیں پہ تھی ڈرائنگ روم اور ڈائننگ روم بلکل آس پاس ہے تو جو وہ گیٹ کھلاوا تھا اور میں اس کمرے میں ڈرائنگ روم میں پٹ رہی تھی تو اب یہ دلی پولیس بتائی گی کہ میں جب اتنی زور سے چیخ چلا رہی تھی تو وہاں پہ جو لوگ تھے وہ کیوں نہیں آئے یا ان تک آواز نہیں گئی مطلب بہت عجیب بات ہے اور ایک بات پتائیے کہ اگر آواز نہیں گئی تو جب مجھے پولیس سے باہر نکالا جا رہا ہے I'm a member of parliament I'm the former chairperson of the Delhi commission for women and on top of it میں 2006 سے ان لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو اگر مجھے باہر نکالا جا رہا ہے تو تب تو کوئی آتا تو تب بھی کوئی نہیں آیا How long have you known Bhibhav Ji? I know him since 2006 only Since 2006 کیا وہ بہت قریبی رشتہ ہے ان کا Arvind Ji کے ساتھ? ہاں starting میں نہیں تھا لیکن اب Arvind Kijriwal Ji کے سب سے بڑے رازدار اور سب سے قریبی آدمی اس وقت Bhibhav Kumar ہے وہ کوئی معمولی PA نہیں ہے اگر آپ ان کا گھر دیکھیں تو ان کا گھر اتنا علیشان ان کو گھر دیا گیا ہے اتنا تو کسی منتری کو بھی دلی میں نہیں گھر ملاوا ہے تو وہ ایک بہت رسوکتار اور بہت powerful آدمی ہے اس وقت اس پوری party میں اور پوری party ان سے ڈرتی ہے اور ان کے اوپر assault کا case پہلے بھی ہو رکھا ہے تو یہ سب باتی ہیں ڈرتی ہے کیوں ڈرتے ہیں لوگ لوگ ڈرتے ہیں ان کا جو مطلب ایسا ایک پوری party میں message ہے کہ اگر بیبھاو ناراض ہو گیا آپ سے تو پھر آپ ختم ہو party میں اس پارٹی میں پہلے بھی violence کے incidents ہو چکے ہیں rough treatment کچھ لوگ openly کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دبے پاؤں چلنا پڑتا ہے اربین جی کے آس پاس is it a culture of violence which has been promoted right from the top آپ کیا سمانیں گے دیکھئے ایک بار پرشاند بھوشن جی اور شانتی بھوشن جی کو بھی اسی طریقے سے ایک موب کے دوارا دھکے مار کے نکلوایا گیا تھا ہم سب نے دیکھا تھا کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک چیف سیکریٹری کو بھی drawing room میں ہی پیٹنے کا ایک بہت گمبھیر آروپ لگا تھا اور تیسرا میرے ساتھ یہ incident ہوا ہے ابھی تک مجھے کبھی ایسا لگا نہیں لیکن جب میرے ساتھ خود ہو گیا ہے اور میں اتنی بری طریقے سے پیٹی گئی ہوں تو اب میرے پاس اب کیا بولنے کو بچا ہے فیکٹ تو یہی ہے کہ میرے کو بہت بری طریقے سے مار رہا ہے اور اگر شاید اتنا نہیں مارتے تو میں شاید وہ کھول کیوں کرتی مطلب what is my motive آروپ لگا ہوں آروپ لگا ہوں آپ کو نہیں دیکھنا ہو تو آپ نہ دیکھیں پر اپنے ویوورز کے لیے I'm going to run it you don't need to look at it آروپ لگا ہوں اس میں جو ویڈیو میں جو دکھتا ہے it is not very clear آروپ لگا is a shaky video جو ریلیز ہوا ہے ابھی تک sources نہیں پتا it was leaked to the media تو ہم بھی نہیں کہہ سکتے یہ کس نے ریلیز کیا ہے but it's obvious کہ اگر CM کے گھر کے اندر کا ویڈیو ہے تو سمبڈی close to the CM اور close to the security personnel have released this video اب اس ویڈیو میں جو ہوا ہے after this you make a call to the police پہلے آپ کہتے ہیں CM اور بیبھاو نے پٹوایا so یہ جو ویڈیو ہے یہ جب میں پٹ چکی تھی میں نے 112 کے اوپر call کر دی تھی اس کے بعد جب بیبھاو نے یہ دیکھا کہ یہ 112 کی call ہو گئی ہے اس کے بعد وہ بھاگ کر گیا security والوں کو گیٹ سے لے کر آیا اور جیسے ہی security والے گھوسے ہیں اس کے بعد اس نے ویڈیو بنانی شروع کری ہے پر ماہم وہ جو ویڈیو ہے وہ کم سے کم 8 سے 10 منٹ کی ویڈیو ہے جس میں میں security والوں کو چیک چلا کے بتا رہی ہوں کہ میرے کو کیسے مارا گیا ہے مجھے کہاں کہاں مارا گیا ہے مجھے کیسے لاتوں گھوسوں سے مارا گیا ہے میں security والوں کو بتا رہی ہوں کہ 112 نمبر پہ میں نے call کر دی ہے اور پولیس کو آنے دیچے پولیس ایک بار آ جائے گی میں یہاں سے چلی جاؤں گی یہ ساری چیزیں میں 8-10 منٹ تک پٹنے کے بعد چیک چیک کے بول رہی ہوں لیکن security والے کیونکہ وہ تو بیبھاو نے ان کو بول دیا تھا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو تو وہ تو سنی نہیں رہے تھے میری بات end میں جب میں بالکل اپنا آپا کھو چکی تھی مجھے دکھ رہا تھا کہ وہ مسکرہ کے ویڈیو بنا رہا ہے پھر بھی میں اپنا آپا کھو چکی تھی تب میں نے جب اپشبد بولے تو بس وہ جو پورا ایک چھوٹا سا پورشن ہے بس اس کو میڈیا میں سیلیکٹیولی لیک کیا گیا دو چیزیں ایک تو آپ کا اپشبد اور دوسرا آپ کا فو جو آپ نے پولیس کو بتایا جو جو اپشبد والی بات ہے دو ویڈیوز ہیں ایک تو اپشبد والی اور دوسرا جو آپ چل کے جا رہی ہیں which will also play آپ نہیں دیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے جو آپ چل کے جا رہی ہیں اس میں جو عام آدمی پارٹی کے کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے پریس کو بتایا کہ وہ تو شیز وارکنگ آؤٹ نورملی وہ نہ تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ کا shirt اوپر کیا تھا and she's not limping کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آپ you were kicked تو وہ limping نہیں ہے پر ایک women there are two women in the video جو آپ کو escort کر کے باہر لے کے جاتے ہیں and آپ point کر نہیں ہے towards somebody and there are two three men who are standing around you and they are also just watching you تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اتنی بوری طرح پیٹا جاتا again I'm very sorry I'm raising these issues because جو violence victims ہوتے ہیں it is very disturbing to see those visuals and to relive that incident so I'm extremely apologetic میں آپ سے پوچھ رہی ہوں but just so that this can be sorted out کی جب آپ you have worked with several victims of violence اس لئے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کیا can somebody walk like this normally after being beaten so brutally ma'am سب سے پہلے میں previous question پہ ایک clarification اور دینا چاہوں گی میں جب ابشبت بول رہی تھی وہ ہی portion انہوں نے کٹ کر کے release کر آیا ہے میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بیبھاف خود ہی بیٹھ کے ویڈیو بنا رہے تھے تو وہ پوری کی پوری ویڈیو کا ہے پولیس نے میڈیا کو یہ information دی ہے کہ جو ان کے فون ہیں یہ format کر چکے ہیں اور وہ ویڈیو کا ابھی تک source بھی پتہ نہیں چل رہا تو صرف میرا یہ سوال ہے کہ اگر جو انسان صحیح ہے اور سامنے والا کچھ غلط کر رہے اور تمہارے پاس اتنی important ویڈیو بھی ہے تو تم اس کو original پولیس کو کیوں نہیں دوگے اپنے آپ کو بچانے کے لئے تو ایک میرا یہ سوال ہے دوسرا آپ نے جو مجھ سے بولا میم میں دلی مہیلہ آیوگ میں ایک لاکھ ستر ہزار سے زیادہ کیسز میں سنوائی کروائی ہے ساٹھ ہزار سیکشوال اسالٹ سروائیورز کی ہم لوگوں نے کاؤنسلنگ کری ہے دو لاکھ کوٹ کیسز سے زیادہ میں ہم نے ہیرنگز کروائی ہیں جب کوٹ میں ہیرنگز ہو رہی تھیں سیکشوال اسالٹ سروائیورز کی تو ہم وہاں پہ ہمارے لائیرز وہاں پہ کھڑے تھے ان کی مدد کر رہے تھے اپنے آپریشنز کریں جن میں سے بہت سارے آپریشنز میں نے لیڈ کریں اور ان لڑکیوں کو سیکس ٹرافیکرز کے بھی چنگل سے ہم لوگ نکال کے بھار لے کر آئے تو میرا اتنا کام ہے پر میں جب بھی کسی بھی سروائیور سے ملی ایک چیز ہر سروائیور کے لئے کامن ہوتی ہے جب وہ اپنی آواز اٹھاتی ہے تو اس کی آواز کوئی نہیں سنتا پورا سماج اس کی طرف دیکھ کر انگلی اٹھاتا ہے کہ ضرور اسی نے کچھ کلط کر آگا تو یہ میری کہانی نہیں ہے یہ پورے دیش میں ہر لڑکی جو اپنی آواز اٹھا دیتی اس کی کہانی ہے میں نربیہ کی ممی سے ملی تھی اور انہوں نے ایک بات پولی تھی جو میں زندگی میں کبھی نہیں پولا سکتی انہوں نے مجھے یہ بولا تھا کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہوا میری بیٹی اب دنیا میں نہیں ہے کیونکہ جو اس دیش میں نیائے پانی کی زلط ہے کم سے کم وہ تو اس کو نہیں دیکھ نہیں پڑ رہی نربیہ سے بھی پوچھا گیا تھا کہ تم بس میں کیوں گئی آٹو میں نہیں گئی رات میں کیوں گئی دن میں کیوں نہیں گئی وہ لڑکا کون تھا تو اس طریقے کی جو victim shaming ہے یہ ہر لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب جو ان کے سوال ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ CCTV footage میں تُ دیکھو کیسے چل رہی ہے سیدھی چل رہی ہے وہ جو edited چل رہی ہے پہلی بات تو جہاں تک ڈلی پولیس نے جو میڈیا میں سے بات چیت ہوئی ہے اس میں تو میڈیا میں چل رہی ہے کہ CCTV footage تو دلی پولیس کے پاس جاتا ہے تب بھی انسان دوڑ جاتا ہے اور جب وہ چوٹ سیٹل کرتی ہے اور جب آپ actually realize کرتے ہو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو گیا مطلب تب جا کے وہ درد اُبھر کے آتے ہیں تو یہ کہنا کہ وہ تیز چل رہی تھی پھر بعد میں وہ دیکھو لیمپ کر رہی مجھے لگتا ہے اس سے بری victim shaming کیا ہو سکتی دو خیص بات کا ہے کہ دلی کی مہلا منتری یہ کہتی ہے کہ دیکھو اس کے تو کپڑے نہیں پھٹے دیکھو اس کے تو سر نہیں پھوٹا تو بس اسی کی قصر رہ گئی تھی وہ بھی کروا دیتے and on top of it میں میرے کپڑے پھٹ گئے میں نے کب F.I.R. کہا میرا سر پھٹ گیا جی میں خونم خون ہو گئی exactly جو میرے ساتھ ہوا ہے word to word بلکل میں نے وہی لکھا ہے میں نے نا آگے لکھا نا پیچھے لکھا اور میں اگر گلت ہوں میرا میں بلکل تیار میرا پولیگراف ٹیسٹ میں چاہتی ہوں کہ پولیس کرے اس سے سب کلیر ہو جائے گا میں بلکل چاہتی ہوں کہ میرا پولیگراف ٹیسٹ کر لے کیونکہ میں اس آروپ کے ساتھ کیسے زندہ رہوں جس لڑکی نے ہمیشہ اور لڑکیوں کو حمد دی لڑنے کے لیے آج دنیا کے سامنے ایسے دکھایا کہ جھوٹے آروپ لگاتی ہے تو میں اس کے ساتھ کیسے زندہ رہوں یہ تو پورے ومن مومنٹ کے کاؤز کے لئے بہت بڑا دھککہ ہے سو آم willing to do anything to tell that it is actually the truth when you made the call to the police تو اس وقت دو تین الگ الگ بیان تھے cm اور بیبھا نے پٹوایا cm نے بیبھا کاموں میں نہ تو involved ہوتھی اور نہ میں اس طریقے کے کوئی راز جانتی ہوں number one number two یہ ہے کی انہا نے کیوں کرا بیبھا نے کیا کرا انہا کیا کرا this is a matter of investigation and let the investigation take its own course all I can say is کی میرے کو نہیں پتا ہے کی کیا financial دھاندلی ہے کیونکہ میں کسی بھی financial دھاندلی میں کبھی involved ہی نہیں ہوئی تو جب میں involved ہی ہوں تو مجھے اس طریقے کے راز کیسے پتا چلیں راکف چڈڈا is back did he contact you کیا مجھ سے پارٹی میں سنجے سنجی جی نے بات کری کیونکہ مجھے ایسا سمجھ میں آرہا ہے کہ سنجے سنجی جی کو بولا گیا تھا باقی پارٹی میں سب نے آپس میں دوسرے سے بات کری میرے close friends سے بہت لوگوں نے بات کری میں میرے سے ڈائریکٹل صرف سنجے سنجی نے بات کری میں اس لئے پوچھ ہوں کیونکہ اڑتی اڑتی خبر ہے کہ تین لوگ ہیں جن کے راجی سب سب ریزائن کرنے کو ریکویسٹ یا آدیش دیے گئے ہیں ایک آپ ہیں ایک راگھ ہیں اور ایک حرب جن جی ہے میں three of you have been asked to give up your راجی سب سیٹ میں اپنا بتا سکتی ہوں میرے سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر مجھ سے پیار سے بولتے تو جان دے دیتی راجی سب سیٹ تو بہت چھوٹی بات آج اس دیش کی سنسد میں چودہ پرسنٹ مہلائیں اور سٹیٹ کے جو لیجس لیجس لیجرز ہیں ان میں اس سے بھی زیادہ کم مہلائیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہی اس لیے ہے کیونکہ مہلائیں پولٹکس میں بڑھ چڑھ کے حصہ نہیں لیتی ہیں میں سب سے اپیل کروں گی جب تک ہم پچاس پرسنٹ سنسد میں اور لیجس لیجرز میں نہیں ہوں گی تب تک مجھے نہیں لگتا یہ دیش آگے بڑھ سکتا ہے اور تب تک اسی طریقے سے یہی ہوگا مہلائوں کے ساتھ تو میری سب سے اپیل ہے بڑھ چڑھ کے پولٹکس میں حصہ لیجیے میری یہ بھی اپیل چاہتے ہیں تب ہی ہم حصہ بنتے نہیں تو ایک انسان عام انسان اپنے گھر پہ یا اپنے ایک نارمل جو باقی لوگ کام کرتے ہیں اس میں رہ سکتی ہے وہ اتنا سنگھرش کر کے ایک پولٹکل پارٹی کا حصہ صرف ایک بڑے بدلاو کے سپنے کے ساتھ تو بنتی ہے تو اگر ہم آج جہاں ہیں وہاں بدلاو نہیں کر پائے تو پھر کس طریقے سے اس دیش میں بدلاو ہوگا اور ایسے اگر پولٹکل پارٹی میں مارا پیٹا جائے گا اور اس کے بعد بھی آپ کو دبایا جائے گا تو دیش کیسے آگے بڑھے گا تو میری ساری مہیلہوں سے پارٹی سپیٹ کیجئے آج ہم بدلاو کریں وہ نیو ہوگا آگے ہمارے آنے پیڑھی کی مہیلہوں کے لئے ان کے لئے ہمیں لڑنا ہے اور آج ہمیں بدلاو کرنا ہے جہاں آپ کی پارٹی نے آپ کو completely بتray کر دیا isolate کر دیا وہیں دوسری political پارٹی ہوں یا پھر مہیلہ ورکر اگر کوئی بیجی پی سے تو نہیں کروں گی کیونکہ آل بیجی پی ایجنٹ یا کوئی کانگریس سے ہو تو آل بیجی پی ایجنٹ تو that might make you hesitate in taking steps to take their support کیونکہ LG نے بھی کہا ہے that he wants to help or he supports you تو are you hesitant in taking people's help ایسا کچھ نہیں ہے میں کوئی hesitation نہیں ہے مرے اندر اور بٹھا یہ ضرور ہے کہ اس وقت میں جو بس ایک ہی feeling بہت زیادہ فیل کر رہی ہوں میں بہت strong ہوں اور میں نے بہت بڑی بڑی لڑائیاں زندگی میں لڑی ہیں اور میں کبھی ڈری نہیں لیکن پہلی بار زندگی میں میں اندر تک ٹوٹ گئی ہوں مطلب جس لیول کی انگزائیٹی مجھے ہو رہی ہے میں بہت سروائیور سے ملتی تھی وہ ہمیشہ بتاتے تھے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی میں بہت انگزائیٹی ہے مجھے اس وقت ڈر لگ رہا ہے مجھے ایک بہت sense of betrayal ہے اور مجھے ایسے اندر سے لگ رہا ہے کہ میں اندر سے ٹوٹ گئی ہوں کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا اور میں بہت ہی زیادہ victimized ہوں تو اس وقت frankly میں یہ نہیں سوچ پاری کہ کون میری مدد کر رہا کون نہیں کر رہ مجھے جو دکھرا ہے وہ بس یہ دکھرا ہے کہ جن کے لئے میں نے کچھ کیا جن کی ساتھ میں نے ہمیشہ دیا جن کے لئے میں جان دے سکتی تھی ان لوگوں نے آج میرے ساتھ کیا تو unfortunately right now I am in that circle which every victim probably goes through where I am feeling very victimized and all my thoughts unfortunately every day at 6 a.m. dot I wake up and I wake up with a very 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 horrible feeling in my stomach I am feeling anxiety almost the entire day میرا پورا پریوار تہس نہس رکھ ہے میری ماں ہے اور انہوں نے مجھے بہت مشکل سے بڑھا کر رہا ہے میرے گھر میں میری بہن ہم دون ہیں بس اور انہوں نے بہت بہت کچھ دیکھ کر اور ہمارے پاس کوئی سنسادن نہیں ہے انہوں نے مجھ کو بڑھا کر رہا میں اپنے پریوار میں اپنی ماں سی کے بھی بہت قریب ہوں وہ بھی میری ماں جیسی ہیں آج ان کے اگر آپ حال دیکھ لیں تو ان کو دیکھ مجھے اور مطلب کہیں نہ کہیں میں بار بار اور کمزور ہوتی ہوں وہ رو رہی ہیں لیکن وہ روتے ہوئے بھی بار بار مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم لڑیں گے بار جب اتنی بڑی گھٹنا آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کا پورا سٹرنث کھج جاتی ہے با مجھے پتا ہے کہ پول رہی ہوں تو میں سچ پول رہ رہی بھائی بھائی کہ بھگوان میرے ساتھ ہے اور آگے بھی میرا ساتھ دے گا جب میں نے یہ سٹیپ لیا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ میرے کریئر کا کیا ہوگا میں کہاں جاؤں گی میرے تو کوئی ساتھ نہیں دے گا کون میرا ساتھ دے گا کون نہیں دے گا میں نے یہ سب نہیں سوچا اور میں یہ بالکل نہیں سوچوں گی اور میں ساری مہلاؤں کو یہی کہنا چاہتی ہوں اگر کسی نے آپ کو پیٹا ہے تو اس کے خلاف آپ کو ایکشن لینا ہی چاہیے چاہے اس کے بعد جو آپ کے ساتھ ہو وہ دیکھا جائے گا کیونکہ اگر آج آپ چپ ہو گئی تو اس کی ہمت اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ آگے چل کے پتہ نہیں کسی کے ساتھ کیا کر دے finally what do you want at this stage do you want of course you want justice but do you want even to see in custody do you want the people you are saying ایک کوئی conspiracy ہے وہ اکیلے نہیں کر سکتا ایسے ہمت نہیں ہوگی کسی ہم کے ریزیڈنس میں وہ مار پٹائی کرے do you want more people to be arrested what do you want right now i just want a proper investigation in the matter میں نے بالکل سچ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کہاں ہوا اور اس گھر میں کون تھے تو یہ ساری باتیں میں نے بتائی ہیں میں چاہتی ہوں proper investigation ہو نہ میں کسی کو clean chat دے رہی نہ میں یہ کہہ رہی کہ انہوں نے کروایا کیونکہ میں کون ہوتی ہوں بولنے والی بھائی میں وہاں تھی مجھے بری طریقے سے پیٹا گیا میں چیک چلا رہی تھی میرا کوئی ساتھ نہیں دیا گیا کوئی مجھے بچانے نہیں آیا اور اس کے بعد بھی میرے پہ attack پہ attack پہ attack کرائے جا رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہے یہ میرے کو لگتا ہے سب دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہی ہوں اب تو دلی پولس پروپرلی جانچ کر کے بتائی گی کیا ہوا کیوں ہوا اور کیسے ہوا because fact تو یہی ہے نا at the end of the day آپ کتنے بھی جھوٹ بول دیجئے آپ کچھ بھی کر دیجئے آپ میرے کو پتا ہے بہت بڑے لوگ ہیں آپ overnight کسی کو بھی ختم کر سکتے ہیں آپ اس کا character assassinate کر سکتے ہیں جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں لیکن سچ تو سچی رہے گا وہ cctv footage کہاں ہے وہ doctored video جو release کری گئی اس کی پوری video کہاں ہے وہ جیسے ہی سامنے آئے گا تو سچ پورا ہو جائے گا وہاں پہ اور بھی لوگ تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی تو دیکھنا پڑے گا اور جو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھئے یہ تو اس کو یہ اپشبد بول رہی ہے تو سیکیورٹی والے یہ تو بتائیں گے نا کہ میں پہلے گئی اس کے بعد بیبھاو گیا اس کے بعد کتنی دیر کے بعد سیکیورٹی کو اندر بولایا گیا تو وہ جو ویڈیو ہے وہ تو پورے میں وہاں پہ ایک سوا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے تھی اس کا تو ایک منٹ بھی نہیں دکھایا پہ why do you think anybody would do this کیا جائے like maybe do you have power do you have knowledge do you have information جو آپ سے نکالنا چاہتے ہیں کیوں پیٹا گیا آپ کو so now because Delhi police کو میں نے ایک complaint دیئے and they are investigating the matter so I will cooperate with the Delhi police and جو بھی میں نے مجھے لگا وہ سب کچھ میں Delhi police کو بتا رہی ہوں and Delhi police کو investigate کرنے دیشے on the motives on the motives right thank you so much Swati ji for spending time with us and explaining as to what happened and I hope you have the strength to deal with this mental trauma that you are going through right now yeah thank you ma'am thank you